اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جب بھی آپ لوگوں کا کوئی کام بگڑتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس وقت میں آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ ہمیشہ ایک موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کاش آپ کو کوئی ایسا موقع مل جائے جس سے آپ لوگ وہ بگڑا کام بنا لے سالوں سال ہو گئے آپ لوگوں کے پریشان ہوتے ہوئے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں ایک موقع چاہتے ہیں صرف آپ لوگ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا موقع دینے والا ہوں اس وقت میں اگر آپ لوگ یہ دعا پڑھ کے جو بھی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ اس وقت میں یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کے بگڑے کام بن جائیں گے کوئی لمبا چھوڑا وضیفہ نہیں ہے پانچ منٹ میں ہر انسان اس وضیفے کو کر سکتا ہے تو ہم لوگ بات کر رہے ہیں رمضان شریف کی آخری جمعیرات کے وضیفے کے بارے میں جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں 28 اپریل 2020 کو انشاءاللہ تبارک وطالعہ 26 ماہ رمضان ہوگا اور رمضان شریف کی آخری جمعیرات ہوگی تو یہ آپ لوگوں کے پاس آخری موقع ہے رمضان شریف کا اگر آپ لوگ آخری جمعیرات کو یعنی کہ 28 اپریل کو اس وضیفے کو کر لیتے ہیں 26 میں رمضان کو تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگ جیسا چاہیں گے ویسا ہو جائے گا جو آپ لوگ مانگیں گے وہ اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے قبول ہو جائے گا ہر بگڑا کام آپ لوگوں کا 100% فوراں بن جائے گا ایک موقع زندگی ہر کسی کو دیتی ہے آج آپ کے پاس وہ موقع ہے اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو بڑی قسمت والے آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھئے میں نے اس ویڈیو کو پہلے سے آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرورت مند لوگوں تک شیئر کر کے سباب کے حقدار ضرور بنے اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک جمعرات جو آخری جمعرات آنے والی ہے رمضان شریف کی 28 اپریل اس سے پہلے پہلے شیئر کر دیں خود بھی اس وضیفے کو کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں کیونکہ یہ وضیفہ بہت پابرفل ہے تو پیارے دوستو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اس وضیفے کا بھی طریقہ ہے طریقہ آپ لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ لوگ طریقے کو نہیں سمجھیں گے تو شاید آپ کو یہ وضیفہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو طریقہ اس کا یہ ہے آپ لوگوں کو بابزو اس وضیفے کو کرنا ہے خاموشی کے ساتھ کرنا ہے یعنی کہ وضیفہ کرتے وقت آپ لوگوں کو کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے جتنی دیر آپ لوگ وضیفہ کریں اتنی دیر بالکل خاموش رہے یقین کے ساتھ آپ لوگوں کو اس وضیفے کے مطلب آپ کو اللہ پر یہ یقین ہونا چاہئے کہ ہم لوگ جو یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس میں اللہ ہمیں کامیابی دے گا اگر ایسا آپ کا یقین ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کا ہر بگڑا گام بن جائے گا دعا آپ کی فوراں قبول ہو جائے گی اب بات آتی ہے اس وظیفہ کو کرنے کے وقت کے بارے میں تو رمضان شریف کی آخری جمعیرات کو پورے دن میں کبھی بھی آپ لوگ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں لیکن بہتر طریقہ یہ ہے مغرب کے بات کریں یا پھر ایشا کے بات کریں جو رمضان شریف کی آخری جمعیرات آئے گی تو وہ بدھ والے دن سے آخری اشرا لگنا شروع ہو جائے گا بدھ والے دن مغرب کی ازان کے بعد دن بدل جاتا ہے تو آپ لوگ چاہیں تو بدھ کی شام میں یعنی کہ چھبیس میں رمضان کی شب میں آپ لوگ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے تو آپ لوگوں کو رمضان شریف کی آخری جمعیرات کو اس وظیفہ کو کرنا ہے نہیں تو اگر آپ لوگ رات میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بدھ والے دن رات میں کسی بھی وقت پوری رات میں اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگ پوری بات سمجھ گئے ہوں گے اب آپ کو کرنا کیا ہے وہ چیز بھی سمجھ لیچے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں اس وقت رمضان شریف کی عبادت میں عالم صاحب بیٹھ ہوئے ہیں اگر آپ لوگ ان کی دعاوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے نام سے پرسنلی دعا کرانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنا پورا نام کومنٹ باکس میں لکھ دیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ جتنے لوگوں کے نام کومنٹ باکس میں لکھے ہوئے ہوں گے ان سبھی لوگوں کے لیے دعا کر با دی جائے گی تو اگر آپ لوگ اپنے نام سے پرسنلی دعا کرانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنا پورا نام کومنٹ باکس میں لکھ کر جائیں یا پھر آپ لوگ کسی اور کے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں تو ان کا بھی نام لکھ سکتے ہیں سبھی لوگوں کے لیے پرسنلی دعا کروا دی جائے گی تو آپ لوگ اگر ان دعاوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام کومنٹ میں لکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں آئیے دوستو اب ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں ہمیں کیا کیا اس وضیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو تین بار شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے درودے پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ اللہ تبارک وطالعہ کا پاک نام ہندی انگلش دونوں زبانوں میں میں نے لکھ دیا ہے یا مگنیو یہاں پر این ہے تو حلق سے آباز نکلے گی یا مگنیعو یا مگنیعو یا مگنیعو اس طریقے سے الفاظوں کا ادا کرنا بہت ضروری آپ لوگ الفاظوں کو ادا نہیں کرتے ہیں پھر آپ لوگ کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوئے اس لئے آپ لوگ طریقے سے پڑھیں یا مگنیعو اس طریقے سے تین تیس بار آپ لوگ یہ اللہ تبارک وطالعہ کا پاک نام پڑھ لیں اس کے بعد یہ آیتِ قریمہ اس آیتِ قریمہ کو جلالی آیتِ قریمہ بھی کہتے ہیں ہر مسلمان کے یادی ہوگی بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس آیتِ قریمہ کو آپ لوگ سو بار پڑھ لیجئے پھر آپ لوگ تین مار آخر میں درودے پاک پڑھئے یہ وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اندازہ لگائیے کتنا سا وقت لگے گا آپ لوگوں کو اس وضیفے کو کرنے میں جب آپ کا یہ وضیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد سب سے پہلے اپنے سینے پر دم کریں یعنی کہ اپنے سینے پر دم کر لیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگ ہر بری چیز سے محفوظ رہیں گے دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا پورے سال آپ لوگوں کی ہر بری چیز سے افادت ہوگی جو لوگ اس وضیفے کے بارے میں جانتے ہیں وہ پورے سال اس وضیفے کا انتظار کرتے ہیں اس وضیفے کو کرنے کا وقت جو ہے وہ آخری جمعہ رات کا ہے تو ہر انسان اس وضیفے کا انتظار کرتا ہے جس کو اس وضیفے کے بارے میں علم ہے اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ سے دعا مانگیں اس وضیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس وضیفے کی برکت سے اور اس رات کی برکت سے اور اس دن کی برکت سے جو میں رات والی جو رات کی بات کر رہوں میں اگر آپ لوگ اس وطیفے کو کر لیں گے اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے وہ دعا رد نہیں جائے گی ایک بار ہی کرنا ہے لیکن کرنا سب کو ہے سب ہی مسلمانوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیں خود بھی کریں دوسروں کو بھی بتائیں میں نے پہلے سے ویڈیو شیئر کر دیا ہے اب آپ کے پاس اچھا خاصا وقت ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور سبھی لوگوں کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بولیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر دیں ایک بار اس وطیفے کو ضرور کر کے دعا مانگیں اور ہمیں بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں یہ جو اوپر چراغے گوسیا کا ویڈیو آ رہا ہے یہ ویڈیو ہماری چینل کا سب سے زیادہ پابرفل ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس اوپر والے ویڈیو پر ابھی کلک کریں اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اس ویڈیو میں جو سامان بتایا گیا اس کو آج ہی اپنے گھر پر مگائیں انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی